ملٹائمز میں خوش آمدید میڈل ایسٹ میں امریکی نیوی عراق اور شام میں امریکہ کے فوجی اڈا اور اسرائیل پر میزائل حملہ کا معاملہ سامنے آیا ہے یہ بہت بڑی خبر آ رہی ہے اس وقت امریکہ سے اور اسرائیل اور دوسرے میڈیا ہاؤسے سے بھی کہ اسرائیل کو میزائل کے ذریعے نشانہ بنایا گیا اس کے علاوہ پچھلے چوبیس گھنٹہ میں عراق اور شام میں جو امریکہ کا فوجی اڈا ہے اس کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے میزائل اور ڈرون کے حملوں کے ذریعے بھلے ہی اس حملہ میں کسی کا کچھ نقصان نہیں ہوا ہے بلکہ بہر احمر میں واقع امریکی بحری بیڑا نے میزائل حملوں کو ناکام بنا دیا ہے لیکن امریکی میڈیا کا پنٹاغون کا یہ دعویٰ ہے کہ اس حملہ کے ذریعے اسرائیل کو نشانہ بنایا گیا تھا اور تین تین میزائل داغ گئے تھے اسرائیل پر الزام لگایا گیا ہے کہ میزائل داغنے کا کام یمن سے ہوسی ملیشا نے کیا تھا جس کو ایران کی حمایت حاصل ہے تفصیل اس پر خبر کیے ہے کہ امریکہ کے پنٹاغون نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جمرات کو یمن سے ہوسی ملیشا نے تین میزائل اور ڈرون سے حملہ کیا اسرائیل پر لیکن ریڈ سی میں امریکی نیوی موجود تھی امریکہ کا بحری بیڑا وہاں موجود ہے جس نے ان حملوں کو ناکام بنا دیا اس کے علاوہ یہ خبر بھی سامنے آ رہی ہے کہ پچھلے چوبیس گھنٹے میں عراق میں اور شام میں جہاں امریکہ کا ایر بیس ہے فوجی ایڈا ہے اس پر بھی ڈرون سے حملہ ہوا ہے اور امریکہ ابھی تک یہ پتہ لگانے میں ناکام ہے کہ یہ حملہ کس نے کیا ہے کس کی طرف سے ہوا ہے اسرائیل کے بارے میں جو دعویٰ کیا گیا ہے کہ اسرائیل کی طرف میزائل سے حملہ کیا گیا تھا اس کا الزام لگایا گیا ہے ہوسی ملیشہ پر اور ہوسی ملیشہ یمن کا ایک جنگ جو گروپ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو ایران کی حمایت حاصل ہے پنٹاغون اور امریکی میڈیا کے دعویٰ کے مطابق ایک امریکی کی موت بھی ہو گئی ہے ان حملوں کے بعد لیکن موت کی وجہ ہارٹ اٹیک ہے حملے کا صدمہ وہ شخص برداشت نہیں کر سکا امریکی شہری اور اس کی موت ہو گئی ہے ڈائریکٹ اٹیک کی وجہ سے موت نہیں ہوئی ہے یہ کہنا ہے جیسے ہی اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جنگ شروع ہوئی تھی اور حماس نے سات اکتوبر کو بہت بڑا حملہ کر دیا تھا اسرائیل پر اس کے بعد ہی امریکہ نے اپنا دو بحری بیڑا یعنی دو نیوی بھیج دیا تھا بحر احمر کے طرف وہاں تغینات تھے اسرائیل کی شرکشہ کے لیے اس کی حفاظت کے لیے جس کا پورا نام ہے یو ایس ایس کورنیج اس پر امریکہ کے جنگی جہاز موجود ہیں جدید ہتھیار ہے اور یہ پوری طرح اسرائیل کو تحفظ دینے کا کام کر رہا ہے اور اب امریکہ کا یہ نیا دعویٰ سامنے آیا ہے کہ یمن سے میزائل سے حملہ کیا گیا تھا اسرائیل پر تین میزائل داغے گئے تھے اس کے علاوہ ڈرونز حملہ ہوا تھا لیکن امریکی نیوی نے اس حملہ کو ناکام بنا دیا ہے پنڈاگون کی طرف سے بازابطہ یہ خبر آئی ہے اب دو صورت ہے ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ سچ میں ہوسی ملیشیا نے حملہ کیا ہو اسرائیل پر اور امریکی بہری بیرہ نے اس کو ناکام بنا دیا ہے جیسا کہ امریکہ اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ امریکہ اس خطے میں ایک جنگ چھڑنا چاہ رہا ہو وہ میڈل اسٹ کو اور خاص طور پر ایران سے بدلہ لینا چاہ رہا ہو ایران کو جنگ میں شامل کرنا چاہ رہا ہو اس لئے امریکہ نے ایک جھوٹی خبر شائع کی ہو کہ میزائل سے حملہ ہوا ہے یمن سے اور پھر ایک موقع مل جائے امریکہ کو جنگ چھڑنے کا ایران پر حملہ کرنے کا امریکہ سے بائید نہیں ہے امریکہ نے ماضی میں دسیوں مرتبہ اس طرح کا کارنامہ انجام دیا ہے کہ اس نے مسلم مالک پر جھوٹا الزام لگایا اور پھر اس الزام کی بنیاد پر اس نے حملے کا جواز تلاش کر لیا اور یہ بھی ہو سکتا ہے اس معاملے میں بھی اب دیکھئے مزید اس کی سچائی کیا سامنے آتی ہے لیکن اگر سچ میں ہوسی ملیشہ نے میزائل سے حملہ کیا ہے تو ایک بڑی بات کی جا سکتی کہ یمن جس کی صحرحت اسرائیل اور فلسطین سے نہیں ملتی ہے بیچ میں کئی ممالک ہے اتنی دور سے اسرائیل کو نشانہ بنانا ہوسی ملیشہ کے ایک بڑی بات کی جا سکتی ہے پچھلے دنوں بھی امریکہ نے حزباللہ کو اور ایران کو خبردار کیا تھا کہ وہ اس جنگ میں شامل نہ ہو لیکن ایران نے بھی دو ٹوک انداز میں کہہ دیا تھا کہ اگر غزہ پٹی پر حملے کا سلسلہ بند نہیں کیا گیا تو ایران اس جنگ میں فلسطین کا کھل کر ساتھ دے گا اور ایسے جگہوں سے اسرائیل پر حملہ ہوگا جس کے بارے میں اسرائیل نے اندازہ نہیں لگایا ہوگا جس کے بارے میں اسرائیل نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا اور یمن سے حملہ ہونا یقینی طور پر غیر متوقع ہے اسرائیل کو اس کا اندازہ نہیں رہا ہوگا کہ یمن سے بھی اس پر میزائل داغے جا سکتے ہیں اس ریپورٹ میں اتنا ہی فلسطین اسرائیل جنگ کے حوالے سے ہماری اپ ڈیٹ لگاتار جاری ہے اور آپ سے درخواست ہے کہ ملہ ٹائمز کے جوائن کے بٹن پر کلک کر کے ہماری ممبرشپ لے لیجئے فیس بک اور ٹویٹر پر دیکھ رہے ہیں تو ہمیں فولو کر لیجئے ملہ ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے ہماری آپ مالی مدد کریں ملہ ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے